حضرت سعید بن ابی بقاس عشر مبشرہ میں سے تھے وہی جنہوں نے ایران فتح کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی تھی اور بہت کچھ دے رکھا تھا ایک بار حضرت سعید بیمار پڑے سخت بیمار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے حضرت سعید نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب روپیہ پیسہ دیا ہے میری صرف ایک لڑکی ہے وہی میری تمام جائدات کی مالک ہے میرا دل کہتا ہے کہ میں اپنے معالمے سے صدق جاریہ کے لیے کچھ وقف کر دوں ذہن میں یہ آتا ہے کہ اپنی جائدات کی تین حصے کروں دو اللہ کی راہ میں دے دوں اور ایک حصہ اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ جاؤں ارشاد نبوی ہوا کہ نہیں یہ تقسیم مناسب نہیں ہے اب حضرت سعید نے کہا میں اپنی جائدات دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اور ایک اپنی بیٹی کو ارشاد ہوا کہ یہ بھی درست نہیں پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو حصے اپنی بیٹی کے لیے رکھو اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں بانٹ دو صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم میں ہیں اسی موقع پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اپنے وہ رسا کو خوشحال چھوڑ جانا اس سے بہتر ہے کہ ان کو محتاط چھوڑ جاؤ اور وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں کون ماباپ ہوں گے جو اپنے بچوں سے محبت نہ کرتے ہوں گے اولاد کی پرورش کے ساتھ والدین پر سب سے بڑی ذمہ داری ان کی تربیت کی ہے سورہ تحریم میں ایک جگہ ارشاد ربانی کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ تعالی نے بہت سی باتیں ارشاد فرما دی ہیں منشاہ یزدانی یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرو کہ وہ ان تمام برائیوں اور خرابیوں سے بچے رہیں جن کی وجہ سے آدمی دوزخ کی آگ میں ڈالا جاتا ہے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا انہیں علم و اقلاق کے ذیب سے آرازت کرنا والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے جامعہ ترمزی میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو عدب سکھانا بڑی سے بڑی قیرات سے بھی افضل و بہتر ہے ایک اور حدیث نبوی کا مطلب ہے کہ حسن عدب کی تعلیم یعنی اچھی عادتیں اور اچھی باتیں سکھانا اپنی اولاد کے لیے والدین کا سب سے بہترین عطیہ ہے مال و دولت اقتدار و افتخار کوئی ہر وقت کساتی نہیں ہاں اچھے اخلاق ہمیشہ کام آتے ہیں اسی لیے سور فرقان میں حکم آیا کہ دعا مانگا کرو کہ مولا ہمارے بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یہ اسی وقت ممکن ہے جب ان کی صحیح تربیت کی جائے جو والدین لار پیار میں اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں بگاڑ دیتے ہیں پھر وہ زندگی بھر ہاتھ ملتے رہتے ہیں اسی لیے اقل مندوں کا مقولہ ہے کہ اپنی اولاد کو سونے کا نوالہ کھلاو مگر شیر کی نظر دیکھو اولاد سے محبت انسانی فطرت کا تقاضہ ہے مگر ایسی محبت کو تربیت کے راستے میں رکاوٹ نہ بننا چاہیے دنیا کے بہت سے جرائم اور بہت سے قباہتیں بگڑے ہوئے بچوں ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں بچپن میں جو بری عادتیں بچے اختیار کر لیتے ہیں بڑے ہو کر پھر وہ انہیں چھوڑ نہیں سکتے انسان میں اللہ تعالیٰ نے برائی اور بھلائی کی صلاحیتیں یکسا رکھی ہیں جسے ایک بار برائی کا چسکہ پڑ جائے پھر اسے بچانا بہت مشکل ہوتا ہے مالی جس طرح پوزوں کے پیچھے لگا رہتا ہے کسی کو پانی دیتا ہے کسی کو کھات کسی کو تراشتا ہے کسی کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ لگاتا ہے اسی طرح سمجھدار والدین کو بھی جب تک بچے بڑے نہ ہو جائے خاص طور پر ان کا خیال لکھنا چاہیے اگر بچپن ہی سے ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور حرام و حلال کی تمیز بیٹھ جائے تو پھر قوم ملک کو با کردار لوگ ملتے ہیں یاد رکھئے کہ دنیا میں اندھیرہ یا اجالہ صرف کردار ہی کی وجہ سے ہوتا ہے